تو اللہ نے حکم دیا یہ کرو یہ نہیں کرو یہ کرو پھر والدین کی فرما برداری کرو جو جتنا قریبی ہے اس کا حق اتنا زیادہ گورا ان چیزوں کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کسٹمر کا حق سب سے پہلے ائر ہوسیس کہتی ہے کہ جہاز میں جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق سب سے بولو نا پہلے ان سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے ائر ہوسیس کو کبھی گالی گلوچ میں دیکھا آپ نے کیا ہو گیا کبھی جہاز میں جا رہے ہو آپ نے بٹن دبایا چائے دے دیں وہ کہہ کی ایکسکیوز می چائے ختم ہوگی بس یہ کہے گی نا ابھی نہیں ہے ابھی سیٹ پیلٹ باندھیں ابھی جہاز نیچے اتر رہا ہے ابھی چائے پانی کا ٹائم ختم تمیز سے بولے گی آپ نے پھر کہا نہیں مجھے تو چاہی چاہیے پھر بولے گی بھائی دیکھیں ایکسکیوز می آپ سے ہم نے گزارش کی پھر آپ نے کہا جی مجھے نسوار چاہیے مجھے پان چاہیے کچھ بھی کہہ دو ایکسکیوز می کر کے پتھلی گلی سے نگل لیں یہ نہیں آگا تیری یہ ایسی کیتے ایسی تو اس کو نکالو جہاز روکو سیٹ پر لگاؤ جیسے بس میں ہوتا ہے نا بسوں میں تو ہم نے دیکھا ہے وہ گڑی نو سیٹ پر لاؤے بندے نو اٹھا چلو اے نگل باہر یہاں سے اور بسوں میں تو بعض دفعہ گھائی میں بھی گرا دیتے ہیں سنائے ایئر ہوسیس کے اخلاق سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اخلاق انسان کے بولو بھائی کیسے ہوتے اب جو ایئر ہوسیس کے اخلاق ہیں اللہ یہ کہتا ہے کہ ان اخلاق کو تین سے زرب دے کے ماں سے اس اسٹائل میں بات کیا کرو بہت مشکل ہے سمجھانا جب اپنی ماں سے بات کرو تو جس اسٹائل میں ایئر ہوسیس تم سے بات کر رہی ہے نا اس اسٹائل کو تین گناہ بولو بڑھا دو اس میں تین چمچینی کے اور ڈال دو جتنی شکر اس نے اپنی زبان میں ڈالی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے اس شکر میں تین چمچ اور ملا دو ہو رہا ہے اس پہ عمل بولو نا بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناسی بحسن خلقی تو یہاں بھی دیکھو حسن کا لفظ ہے احسان سے نکل آئی ہے بلکہ احسان حسن سے نکل آئے تو صحابی یہاں یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یہ سوال نہیں ہے یا میں کس سے ٹھیک طریقے سے بات کروں ٹھیک کلوز بھی نہیں ہے گوڑ کلوز بھی نہیں ہے یار ایک مجھے بات بتاؤ ایک کوئی مفتی صاحب کے پاس آئے مسئلہ پوچھے مفتی صاحب میں نے سنائے کہ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں سے صحیح بات کیا کرو بدتمیزی سے پیش نہیں آیا کرو تو میں ٹھیک طریقے سے بات کس سے کیا کروں سب سے پہلے کس سے تو ہم بتا دیں گے بھئی سب سے پہلے ماں ہے پھر باپ ہے پھر باقی لوگ ہیں یہی بتائیں گے نا ہمارا سٹائل کیا ہوگا یہ ہوگا لیکن صحابی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک طریقے سے کس سے بات کیا کروں سب سے پہلے اس کا مستحق کون ہے نا 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 انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ بہتر طریقے سے میں کس سے بات کیا کروں اس میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے کس کا رائٹ ہے سب سے زیادہ کہ میں اس سے بہتر انتاز میں بات کروں نا 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 آپ نے فرمایا من احق ناسی بھی حسنی حسن کا لفظ میرے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا ہوگی اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے یعنی آج کے زمانے میں جو اسٹائل ائر ہوسٹیس کا ہوتا ہے شاید ہم اس کو ایکسیلنس ایکسیلنٹ کہہ سکتے ہیں شاید کیونکہ اس سے اچھے اخلاق کی کم از کم مجھے تو مارکیٹ میں کوئی مثال اب تک ہم نے بسوں میں بھی سفر کیا ہے ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے اور اللہ بھل اگر جہازوں میں بھی کیا ہے گاڑیوں میں بھی کیا ہے کار میں بھی کیا ہے ہر طرح سے کشتیوں میں بھی کیا ہے تو جو عملہ سب سے اچھا اخلاق والا ہمیں ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے بولو نا جہاز اور سب سے اتھا بدتمیز رملہ کہاں ملتا ہے بسوں میں پشاپ کے لئے گاڑی رکوالو پشاپ روک جاتا ہے آدمی کا ٹینشن سے وہ اتنی ہورن بجا رہا تو پون پون بجا رہا تو بیڑ بائی نماز کے لئے رکوالو سب ایک جیسے نہیں ہوتے نماز کے لئے بعض دفعہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہے ہوتے تو پھر اپنی عزت اسی میں ہے کہ آپ ڈریور سے تمیز سے بات کریں وی آرہ میں سفر کرو کنڈیکٹر کو دیکھا excuse me please تھوڑا سا کرایے دے دیں آپ کبھی دیکھا آپ نے کنڈیکٹر کو وی آرہ میں ہے بھئی گھسیڑتا رہے گا بندے اخلاق دیکھو جگہ نہیں ہے بھائی پاور بس پوری یوں ہوئی بھی ہے اس کی alignment کی ایسی کی میں نے کہا نا کام کا بیڑا غرق ایک کام کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے بس کا بیڑا غرق کر دیا وہ یوں جھکیوئی ہے پوری ادھر کو آدھی پبلک چھت پہ بیٹھیوئی لٹک رہے ہیں کھڑکیوں سے بندے گر رہے ہیں مگر کنڈیکٹر گھسے گا ایک سے بھی excuse اتنی tension دے کے بھی excuse نہیں کرتا حالانکہ تمہیں تو دو رکعت نفل توبہ کے پڑھنے چاہیئے لانڈی پہنچنے کے بعد تمہیں تو یا اللہ میں نے جو مسافروں کو جو غم دیا میں نے جو دکھ دیا میں اس پہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں کیسے دھکا دے رہا ہوگا اوہ بھئی ادھر سے اور حیرت کی بات ہے ادھر سے گستا ہے اور اگلے گیٹ سے نکل آتا ہے جگہ ہے نہیں سب سے کرایا لے اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی سب کی کٹ جاتی حالانکہ سب زیادہ پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں تو بزنس یہ جیب کتروں کا بزنس بھی سائٹ میں چل رہا ہے ان کا اس پہ بھی کمیشن سب کی بات نہیں جو میرا بیان سن رہا ہے ان کے علاوہ تو میری جہاں تک جو میں نے دیکھا ہے سب سے اچھے اخلاق جہاز کے عملے کے ہوتے ہیں تو ہم اس کو آج کے دور سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس ائر ہوسٹیس کے علاوہ کوئی مارکیٹ میں اتنے اچھے اخلاق کی ملتی نہیں ہے سفر کے دوران تو دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے تو اب حدیث کا مطلب کیا ہوا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے اخلاق میں جو ایکسیلینسی پیدا کروں تو اس ایکسیلینسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یعنی سب سے زیادہ میٹھے انداز سے بات میں کس سے کروں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں جب میں بات کسی سے کروں تو اس میں شکر گھولوں میں تو سب سے زیادہ چینی اور سب سے زیادہ شکر کس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولوں بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے تمہاری بولو نا ماں کا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انداز ہے فرمایا فم من فم کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد سم من یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں ماں کے بعد ماں کا تو پتہ چل گیا دوسرے نمبر پہ جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے اخلاق میں ایکسیلنس ہی پیدا کرنی ہے ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ کون ہے وہ تو آپ نے کیا جواب دیا فرمایا امک ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے بولو بھائی چاہ عجیب انداز ہے حالانکہ یہ عام عرف کے مطابق جواب سوال کے مطابق بولو بھائی نہیں ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا حق کس کا میں کہوں ماں کا وہ کہے اس کے بعد کس کا تو میں کہوں ماں کہوں کہے میں اس کے بعد پوچھ رہا اس کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں تو یہ سرسری نگا سے دیکھا جائے تو یہ بلاغت والا کلام نہیں ہے یہ غلط کلام ہے اگر سرسری نگا سے دیکھا جائے کیونکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ماں تو پتہ چل کہ ماں کے بعد اس کے علاوہ بتائیں آپ لیکن نبی دوبارہ کس کا نام لے رہے ہیں یہ سرسری نظر میں یہ کلام بلیغ نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ بلاغت کے یہ بلاغت کے عالی میار پہ پہنچا وہ کلام ہے کیونکہ بات کو دل میں اتارنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے ماں کا اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ ماں کو دے دو دوبارہ کس کو دے دو صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ آپ چاہیے کہ کون ہیں اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا ماں کا لہذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا تو انہیں تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ثم من یا رسول اللہ تیسرے تیسرے نمبر پہ کون ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ام تیسرے پہ بھی کون ہیں بولو بھائی یہ ہیں ویمن رائٹس یہ کیا ہیں یہ جو بے شرم لوگ حقوق نسوہ اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ اللو بنا رہے ہیں نا ان کی باتوں میں مت آیا کرو ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لا کے مرد کا دشمن بنانا تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے اس کا بیٹی روپ میں عورت کیا حق ہے اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ صرف گل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں گل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں تمہیں درندہ بنانا چاہتے ہیں تمہیں زانی بنانا چاہتے ہیں تمہیں بدکار بنانا چاہتے ہیں ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے جو قوم نکاح کی قائل نہ ہو ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں ماں بہن بیٹی بھابی چچی خالہ ممانی مامی خبی یہ رشتے تو شادی بیعہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اولاد ہوتی ہے تو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں پھر ان رشتوں کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جن قوموں میں ہر رشتے ہی نہیں ہے تم ان سے سیکھ رہے ہو کہ عورت کے حقوق ہمیں بتاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تیسے نمبر پہ کس کا حق ہے بولو بھائی ماں کا پھر صحابی نے پوچھا ثم من صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں دیکھو رک نہیں رہے کیونکہ ان کے سوال کا جواب مل لی رہا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتا چلے گا کہ ماں کے بعد کس حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم ابوک چوتھے نمبر پہ کون ہے باپ سپوری کائنات میں من جگی ج מש موسیقی باپ